والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم رسول فخضوح صدق اللہ بالعظیم و صدق رسول حبی القرآن الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا عصوہ دیتہ کے کوئی عبادت کی لائت نہیں اور سچا ہے اس کے فیارے حبیب آپ کے اور میرے آکھوں مالا رحمت للعالمین خاتم النبی حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے شہد کامل صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کی باراکات سے استفادہ کرنے کی تافیق عطا فرمائے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت میفل ہے ان محافل کا مقصد حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے صرف آنا بیٹ کے وقت گزار کے چلے جانا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس محفل سے کچھ لے کے جانا مقصد ہوتا ہے اس لئے الحمدللہ کبھی اہل سنت کی محافل جو حقیقتن اہل سنت کی محافل ہیں کبھی وہاں پر اصلاح اعمال پر گفتگو ہوتی ہیں کبھی حضور کی صیرت تیبہ کے مختلف مختلف جہدوں پر گفتگو ہوتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت اور فکر آفرت پر گفتگو ہوتی ہیں کبھی اقائد پر گفتگو ہوتی ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ضروری ہیں تعلق برسالت کے لئے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لئے آج میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے اہل سنت کے ایک بڑے مضبوط عقیدے کے اوپر اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیے گا کہ عقیدہ اعمال کی بات میں نے کہا ہم کرتے ہیں اب الخصوص ہمارے شیخ قامل کی جب بھی گفتگو سنتے ہیں جہاں عقائد کا ذکر ہوتا ہے وہاں پورا زور جو ہے وہ عمال کی اصلاح پر ہوتا ہے احوال کی اصلاح پر ہوتا ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے عقیدہ بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر عمارت کڑی ہوتی ہے عمال کی اس کے اوپر عمارت کڑی ہوتی ہے تقویٰ کی عقیدہ بنیاد ہوتا ہے اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کڑی ہوگی اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو تم جتنا عمل کر لو وہ تمہارے موں پہ مارا جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا یہ یاد رکھیے گا یہ صرف جملے نہیں ہیں یہ حقیقت ہے عقیدہ ہوگا تو عمال نامہ عمال میں ملتب ہوگے عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں عقائد اہل سنت جو ہے جو لازمی ہے بالخصوص جو لازم عقائد ہیں جب تک ان پر انسان کا پورا اقتماد نہیں ہوگا جب تک ان پر تصدیق قلب نہیں ہوگی جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نماز نماز تب بنے گی جب عقیدہ مضبوط ہوگا ایک ہو جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں لیکن عقیدہ کو چھوڑنا کہاں سے ثابت ہو گیا عقیدہ ہماری بنیاد ہے عقیدہ ہمارا ایمال ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت دنیا میں بھی ہماری پہچان ہے قبر میں بھی ہماری پہچان ہے اور قیامت کے دن بھی اہل سنت کے جگمگاتیں چیلے نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے یہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہوتا ہے سب سے لازم چیز ہوتا ہے عقیدہ آپ کو سمجھ رہے ہیں نا عمال سارے ضائع ہو جاتی ہیں اگر عقیدہ خراب ہو جائے عمر بھر کے کمائی عبادت کی وہ ضائع ہو جاتی ہے اگر عقیدہ کوئی خطرناک حد تک خراب ہو جائے رسول اللہ علیہ السلام کی جب باری آئے گی تو رائے برابر بھی عقیدہ آگے پیچھے ہو جائے تو سب کچھ آیا ہو جائے گا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور تمہیں تمہارے عقیدے پہ پکا بھی ہونا چاہیے عقیدہ یاد بھی ہونا چاہیے اور تمہیں تمہارے عقیدے پہ الحمدللہ سنی کو تذبات پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے عشق بزار پر کوئی ڈیاں گرم نہیں کیا ہم نے عقیدہ کسی بزار سے نہیں لیا لہور کے دائیں بائیں کے کسی بزار سے خرید کی عقیدہ نہیں لائے ہمارا وہ عقیدہ ہے جس کی کڑیاں چودہ سو سال پیچھے جائے موقع صدیق صدا کے من جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات اکدس میں عقیدہ ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو آگے جس سے روک دوں سے روک دوں لے کہ میرا عنوان یہ ہے جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو یہاں پر امام بخن الدین راضی کہتے ہیں امام بخن الدین راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے قبیر میں کہتے ہیں کہا یہاں مہاداقم الرسول میں جو ماں ہےنا یہ عموم کے لیے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مال غریبت یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ حقام شریعت یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی دالت یہ نہیں فرمایا کہ اولاد یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی کسی نعمت کے بارے میں یہاں ماں جو ہے وہ عموم کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو میں نے بہت دوڑی دیر آپ سے قرام کرنا ہے آپ کی پوری توجہ میرے پاس ہوتا ہے کہ آپ کا میرا جو بات ہے جو عقیدہ ہے وہ آپ کے دن میں بس لکے جو ہم کہتے ہیں نا توجہ رکھو اگر کوئی پیچ میں اشار پڑھ لے تو فتن ساتھ پڑھو ہمیں کیا مل جائے گا اس سے اس سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے اس سے ہمارے کامیں تو کوئی اس سے نہیں ملنا نہ توجہ سے ملنا ہے نہ کسی اور چیز سے ملنا ہے جن کی توجہ سے ملنا ہے ان کی توجہ خوب ہے الحمدللہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اگر ایک بات ہے آپ کے دل میں بسے اور آپ کو یہاں آنے کا اور بیٹنے کا کما حق کو حق فائدہ بھی ہو سکے بڑی بھرپور توجہ درکار ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے فرمائے اب جو میرے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو یہاں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صرف ایک معاملے میں نہیں ہے امام فخر الدین راضی کہتے ہیں حضور کی ہر عطا اس میں شامل ہے اس میں دنال غریمت پر تم کہتے ہو کیا کہ وہ بھی ہوگا لیکن کہا اس میں جو کچھ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیتے ہیں وہ سب کچھ شامل ہے اب اگر کوئی کہے کہ اس میں صرف مال غریمت ہے تو اس سے کچھ نہ پڑے گا کیا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مال غریمت کی زباد کچھ نہیں دیا اللہ کس نے دیا احکام شرعیت کے بارے میں کس نے بتایا دین کے بارے میں کس نے بتایا نماز کے بارے میں کس نے بتایا روزہ کے بارے میں کس نے بتایا یہ جو درس توحید دیتے ہو اتنے لمبے یہ توحید کے بارے میں کس نے بتایا یہ جنت کے بارے میں کس نے بتایا یہ شعاعت کے بارے میں کس نے بتایا سنیو تم سے تو اگر میں پجھو تو تم ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ بتاؤ کس کے نام کی روٹی کھاتے ہو کس کے نام تریش کرتے ہو کس کے نام کا پانی پیتے ہو کس کے ٹکڑے کھاتے ہو کس کے نام کا صدقہ ساتھ لیتے ہو احمدی کا جواب یہی ہوتا ذات ایک ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہا جاتا ہے تو کیا حضورﷺ نے صرف علی قریبت دیا ہے امت کو تو کیسی بات میں کرو تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے امام مقرودی راضی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے امت کو دیا وہ سب اندرمہ میں شامل ہیں یہ عموم کریے ہیں پتہ ترہ کہ یہاں سے یہ نہیں کہہ دارا جو حدیف دے وہ لے لو مقرودی راضی کہہ رہے ہیں مقصرین کہہ رہے ہیں یہ تو دروازہ بھی بتایا جا رہا ہے اگر نیمت چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس چلے دارا دیکھو لے لینا اولاد چاہیے دینے والا اللہ لیکن مصطفیٰ کے پاس چلے دارا وہ اللہ سے لے کے دیں گے رزق چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس چلے دارا دینے والا اللہ لیکن اللہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی لگا چکا ہے عقیدہ یہی آگا خالق بھی اللہ مالک حقیقی بھی اللہ دینے والا بھی اللہ خزانے بھی اس کے لیکن اللہ تقسیم کرنے کے ذمہ داری مصطفیٰ کو لگا چکا ہے اور ہمیں مصطفیٰ کا دروازہ دکھا چکا ہے اب ہم مصطفیٰ کا بات جو جا کر سوال کرتے ہیں نا وہ اپنی دیگر سے اللہ تعالیٰ پچھلے آپ کو حمد القرم بنایا ہمیں بھیق مان گلے کو آپ آستان بتایا تجھے حمل ہے خدایا تجھے حمل ہے خدایا اللہ مقرکت کو ہے ذرا اس کے کلام کی شان تو دیکھو ہمیں کہا جو حبیب دیئے وہ لے لے نا اور حبیب سے کہا میرے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گویا کہ یہ دروازہ ہے نا یہ لوگوں کو مہنے دکھایا ہے یہ تو مسکین لوگ ہیں نا یہ تو ضرورت من لوگ ہیں نا یہ تو آپ کے امتی ہیں نا یہ تو آپ کا در پہ بھیق مانگنے آتے ہیں نا یہ خود نہیں آئے گویا کے ان کو بھیق مانگنے کے لئے آپ کا دروازہ مہنے دکھایا ہے اب صبح بھی آئے گے آپ پاک پہنچ کے بکارے گے کچھ نہور میں بیٹھ کے بکارے گے وَأَمَّ سَائِلَا فَنَا تَنَحَرَ حبیب کسی سائل کو خالی نہ بیدنا یہ تمہاری چال کے چالے کیا بات ہے یار میرے مصطفیٰ کی کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی حبیب کسی سائل کو دروازہ سے خالی نہ بیدنا اب اگر اتبال کرنے بھئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا جا سکتا ہے کتنا مانگا جا سکتا ہے اتنا ہے کہ سب کو عقا کر دے اب وہ جب بتائیے اگر یہ حبیب صاحب میرے پاس آئے کہ بھئی میرا فلاں کام کر دیجئے سمجھ رہے ہیں میرا فلاں کام ہے وہ آپ کر دیجئے یا کوئی مجبے سے اٹھ کے آ جائے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پیسے دے دے اب میں ان کو بلوں یہ علامہ فیصل بیٹھے ان کے پاس چلے جاؤ یہ تمہارا کام کر دیں گے حبیب صاحب اپنی فائل لے کہ علامہ فیصل کے پاس پہنچا ہے علامہ فیصل میرا کام کر دیجئے علامہ فیصل کہے میرے اپنے کام خسے ہیں تمہارا کہاں سے کروں گا سمجھ رہی؟ اگر کوئی پیسے مانگنے والا علامہ فیصل صاحب کے پاس چلا جائے کہ بھئی مجھے پیسے دے دیں یہ بولے کہ میرے پاس خود نہیں اتنے جتنے تم مانگ رہے ہو تو تمہیں کہاں سے دوں گا اب بتاؤ اب وہ جو جانے والا ہوگا وہ علامہ فیصل کے خلاف بات کرے گا یا میرے پہ انگلی اٹھائے گا اس کے پاس تو تھائی نہیں اختیار کام کرنے کا تو ان پہ تو انگلی نہیں اٹھائے گا ان کا تو کوئی قصور نہیں ان کے پاس وہ کام کرنے کا اختیار تھائی نہیں انہوں نے بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا تھا وہ پرنفید کرے گا مجھ پہ کہہ رہے بھائی جب وہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا تو اس کے پاس میجھا کیوں؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں آج اس کا پیسے لہنے تھے وہ ان کو کچھ نہیں کہے گا وہ مجھے کہے گا جب ان کے پاس اتنا مال چھائی نہیں تو مجھے وہاں بھیجا کیوں اب حضور کا دروازہ کس نے دکھایا اللہ نے دکھایا اور کس کو دکھایا صرف صحابہ کو صرف دابعین کو صرف مہاجر کو صرف انسار کو نہیں قیامت تک آلے والے مسلمان کو تھا چوہبین بیوہ لیلہ لہریہ اس کے لئے ضروری تھا کہ اللہ رسول کو اتغی خضالے دے کہ ساری دنیا بھی رسول کا دروازہ بیاد ہے ماندلہ شروع کر دے رسول اس سب کو ان کی مان کا مطابق دے دے تو رسول کے خضالے ختم نہ ہو تو یہی تو ہے بات اللہ نے سارے خضالے کے بھی رسول کے آگے کھول دیئے ساری صدرت میں اختیار رسول کا دے دیا سارے خضالے پہ کبسہ مصطفیٰ کو دیا پھر اپنی عقوق سے کہا جھو چاہیے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اے پیزے چلیر خلیر سے پوچھو آگ میں پاک کھلاتے یہ ہے کہتو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجھ کا رضا کا سناتے یہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کا اختیار ہے اللہ اکبر یہ تو اس آیت سے دو بات ہیں ایک حضور علیہ السلام کے تقوینی اختیارات میں مفسرین نے قلام کیا ہے اس میں میری ایک مفسر گفتگو اس آیت میں ایک ہنٹر سے زیادہ کی گفتگو وہ یقیناً سوشل میڈیا پہ موجود ہوگی جو میں نے کیو ٹی وی پہ کیوئی ہے پوری گفتگو کے اس آیت سے حضور علیہ السلام کے تقوینی اختیارات کیسے ثابت ہوتے ہیں لیکن آج میرا یہ عنوان نہیں ہے آج وقت بھی بہت تھوڑا ہے تو آج میں نے حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات کو گفتگو کر دی ہے اس سے ایک مفسرین نے حضور کے تقوینی اختیار میں مفسر صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ایک تقوینی اختیارات میں قلام کیا ہے یہ آپ کے علاقے کے بڑے اچھے علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکتہ دے ایک حضور علیہ السلام کے تقوینی اختیارات میں قلام کیا ہے اور ایک حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات میں قلام کیا ہے سمجھ رہے ہیں تقوینی اختیارات کو آسان لفظوں میں سمداد ہو اللہ نے حضور کو لفظ کن پر بھی قبضہ دے دیا ایسے نہیں یار اللہ نے حضور کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا ہے حبیبیہ لفظ کن پر بھی جو ہے لیکن میں اس پر ایسے اختیار دے رہا ہوں تم بھی شابت جہو جسے جہو کل کہہ کے میری ادا سے جو چاپ کرنا ہے اللہ اکبر سمجھ رہے ہو ایک تو تقوینی اختیارات ہیں اشارہ کریں تو سورج بھوڑ لیتے ہیں اشارہ کریں تو چاند توڑ دیتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تو پانی کے چشمیں ہاتھوں سے نکتیں لواب ڈانیں تو چار بندوں کا کھانا ہزار سے زیادہ کو کھلا دیتے ہیں پہنی کو ہاتھ لکائیں تو چلات بن جاتی ہے پتروں پہ توجہ کریں تو پتر کلمہ پڑتے ہیں مردے کا واز دکھائیں تو اللہ بھائی کا یا رسول اللہ کہتا کہتا سنڈہ ہو جاتا تقوینی اختیارات ہیں تقوینی اختیار کے بارے میں میرے امام نے کہا ہے نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ارمال دیکھو میرے امام کے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت امامvelmente حلال کر سکتے ہیں ایسی باتیں سنتے ہونا اب میں کیا کہوں وہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور جو پھر آگے چل کے کہہ دیتا ہوں حضور علیہ السلام نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حلال کر سکتے ہیں جو ہے ان کا تو پیغام بات صرف یہ ہے کہ وہاں سے پیغام لائیں یہاں لا کے بات کر دیں ذاتی اختیار کچھ بھی نہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں پھر کسی نے کہا کسی بہت بڑے نے کہا میں نام نہیں لے ہمارے لئے بڑا نہیں ہے کسی کے لئے بڑا ہے کہا جب ہی ہوتا نے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد کرمایا اس کا رکھتا حمد رضا خان نے کیا خون کیا علم ابادان کے ہیں کس نے کہا کہا کبھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو تم پر صرف اتنا برک حاصل ہے صرف یہی امتیاد حاصل ہے کہ میں شریعت کا حقام سے واقف ہوں اور تم نہ واقف عالی حضرت نے کہا امتیاد سے برینی میں عبد رضا بیٹا ہے عالی سلکت کے عقیدے کا محاقص بیٹا ہے عالی حضرت نے کہا یہ بات نکال کر لائے ہو عالی حضرت نے کہا یہ اس طرح ہے یہ جھوٹ ہے پورے ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے کہا ہو کہ میرے میں اور تم میں صرف یہ امتیاد ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور تم شریعت نہیں جانتے عالی حضرت نے کہا یہ تو کوئی امتیاد نہ ہوا یہ تو کوئی ایسا برک نہ ہوا اگر نبی میں اور ہم میں صرف یہ برک ہے کہ نبی شریعت جانتے ہیں اور ہم شریعت نہیں جانتے ہیں تو اب ہم شریعت کو جان لیں گے تو کہا یہ فرق ختم ہو جائے گا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہے لوگوں کی بنایات کا یہ tiga ہے جس کا اللہ حضرت آپ کر رہے ہیں میں نام نہیں لیکن فضلطے نہیں بغیرتے نہ فرقر باری وقت شاتے ہیں اور بعض لوگوں کی بنیاد میں یہ بات ہے اللہ حضرت نے کہا تمہاری بنیاد میں چھوٹا ہے یہ حدیث نہیں ہے اللہ حضرت نے کہا اگر یہ تھیدہ ہے کہ ہم میں اور رسول میں صرف یہ فارک ہے کہ ہم شریعت کو جانتے نہیں اور رسول جانتے ہے جان لیں گے تو فارک قطب ہوتا ہے گا عالی حضرت کہتے ہیں فرق جالنا ہے تو برینی کو دیکھو فرق جالنا ہے تو حمد رضا سے سنو عالی حضرت کہتے ہیں فرق یہ ہے ملان تو بولے گا تو شریعت قطعہ میں بولے گا نبی بولے گا تو شریعت مل جائے گی تو چلے گا تو شریعت قطعہ میں چلے گا نبی جیسے چلے گا ویسے شریعت ملے گی تو بیٹھے گا تو شریعت قطعہ میں بیٹھے گا نبی جیسے بیٹھے گا ویسے شریعت ملے گی آیا تو چون کرے گا شریعت کا قابے کرے گا نبی چون کرے گا شریعت کا لگی سمجھ ایسے ہی تو نہیں سنی احمد رضا احمد رضا کرتا ہم آل حضرت کا نام لیتے ہماری سموں میں لوگوں کو پرون پرنیشن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نہیں ہم آبد رضا کا نام لیتے احمد رضا جیسا حقیدہ لایا اپنی خالہ سال سے پوچھونا کیا انہوں نے ایسے حقیدہ بیان کیے چل کے بتائی باتوں میں چلتے ہو آلہ حضرت کا ایک ایک عقیدہ قرآن کے مطابق ہے روح ارمان مصطفیٰ آلہ حضرت نے کہا تو بولے گا تو شریعت کتابے نبی بولے گا تو شریعت تو چلے گا تو شریعت کتابے میں بھی چلے گا تو شریعت ہلے گی تو جو کرے گا شریعت کتابے کرے گا میرا نبی جو کرے گا شریعت بھن جائے گا آلہ حضرت کہتے ہیں سنو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے کہا حضور علیہ السلام حاکم شریعت ہے یہاں ایسے نہیں آلہ حضرت کا یہ جو بڑے بات ہے بہت بڑی بات ہے کہا حضور صاحب فرمان ہے حضور علیہ السلام مالک افتراز ہے حضور علیہ السلام مالی تحریم ہے مالی کے افتراز جسے چاہے پرس کرتے مالی تحریم جسے چاہے ملی جناب سے حرام کرسکتے وہی حاکمیں برایا وہی قاسمیں ادایا وہی شاہ میں ایک ادایا وہی تاہ میں برایا دس نہ کوئی انسا کانا یا بڑا غور سوا سوا میرا نبی جیسا کوئی نہیں ہے جیسے میرے سرکاریں انجھ نہیں آئے ماشاءاللہ بڑا بجواب ہے اندر آنے کی جانا نہیں ہے سب ہاتھ اچھا کے کہو جائے ایسے پھر سرکار ایسا ایسا کوئی جہتے اللہ حاکمہ سوا سریا نہیں کہ یہ حاکم ہے بلکہ ان کے جیسا کوئی حاکم نہیں اب میں کسی بات کو کھولوں گا نہیں کیونکہ میں اسی میں نٹا لگ جائے گا حدیث شریف کو بات کم جاتے ہوئے میں جلدی جلدی سے آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا حضور علیہ السلام تو سلام شریعت کے حاکم ہیں اور ہم شریعت کے تابع ہیں تو تم کہتے ہیں حضور کو خود کرنے کا کچھ اختیار نہیں بس جو وہاں سے لائے وہی بتائیں گے خود نہ حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے ہیں سمید آئی تم اپنے حلال یا حرام کی تحقیق کر لو تمہارے لیے وہ بہت ہوگا ہمارا نبی کیا ہے وہ عمد صلی اللہ اللہ آپ سمجھے نہیں تو جس کو لگتی ہے میں اس کو زیادہ سمجھے لکھتی ہے دیکھ رہے والے کو نہیں بتا ہوتا اللہ سنے یار میرے آکھا کی شانس میرے آکھا کی ایسے مالک شریعت حضرت اللہ نے فرمایا نماز کے وقت پہ ادا کرنا وقت جو ہم نے مقرر طرف دیا اس پہ ادا کرنی ہے میں جو ہے نا حج پہ گیا میں حج پہ گیا اپنے شیخ کے ساتھ تو اس لئے میری عمر بھی کم ہی تھا وہ بہت کم عمر تھی تو میں نے عرفات کا میدان مجھے ابھی تک نہیں کھولتا اللہ اللہ سب کو حج کی سعادت عرفات کا میدان میں موضوع آ گیا ہر طرف یہاں دیکھو تو آہو بکا ہر کوئی رو رہا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے ادھر دیکھا دیکھا جی صاحب رو رہے یا اللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کروں گا میں نے کہا سبحانہ اللہ ایک رو رہا یا اللہ جتنے گناہ ہوئے معاف کر دے ایک طرف دیکھا کہ یا اللہ راضی ہو جا ایک طرف کوئی سگزہ مگرا ہے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں آہو بکا کی کیفیت ایمان تازہ کر دینے والا معاف کر دے اے کہو بکا کی کیفیت ہر کوئی اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے آئندہ نہ گناہ کرنے کے بعد دیکھا رہا ہے اللہ وہ منظر سب کو دیکھا ہے بڑا بڑا ایمان افروز منور تھا اچھا اتنے میں کیا ہوا کہ صورت غروب ہو گیا پھر کیا ہوا سب انہیں اپنے اپنے بس لو اٹھائے بس لو اٹھائے اور چلز پڑے بہت زرفات کی طرف میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے نماز پڑھتے ہیں پھر چلتے ہیں کہا نہیں نہیں چلی چلی اٹھو چلو نماز مضالبہ جا کے پڑھیں گے میں نے کہا اٹی وی ٹریفک ہے وہاں تو پہنچیں گے رات کی کوئی ایک دو بجے جا کے نماز پڑھنے کہا نہیں نماز مضالبہ ابھی اللہ سے معافی مانگی ہے ابھی عبادہ کیا ایدہ نماز پڑھے گے پہلی نماز میں کام دکھا رہے ہو نہیں سمجھے میں نے کہا چلا نماز پڑھتے ہیں پھر مضالبہ جاں گے انہوں نے کہا نہیں نہیں بچہ فرمسو پتا نہیں تھا اس وقت پتا چلا بات میں پھر پڑھا تھا انہوں نے کہا نہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کے مضالبہ جا کے پڑھتی ہے میں نے کہا بیسے جہاں بھی ہو حکم ہے نماز غط میں پڑھتی ہے اور یہاں حکم ہے نماز دیر سے پڑھتی ہے کہا بھارت یہ ہے جب رسول اللہ علیہ السلام حجبی آئیت ہے رسول اللہ علیہ مراز مغرب وقت میں نہیں پڑی تھی دیر سے پڑی تھی اس طلبہ جا کے میں عجتہ بھول گیا میں نے کہا بلنے بلنے کیا شال ہے میرے نبی کی میں نے کہا کہا کہے مدرکت کرسڑے مارتے ہیں کہ وہ ضرور کچھ کر نہیں سکتے اب بتاؤ لہ ایمال اکل اور علم کے یتیموں مجھے بتاؤ مولدی صاحب لبان دے مولدی صاحب لبان دے سے پڑے تو مجرم پیر صاحب لبان دے سے پڑے تو کلاگار معامل نماز دے سے پڑے تو کلاگار میرا نبی کسی خاص دل میں کسی خاص مقاب پہ نماز دے سے پڑے اللہ کہتا ہے اب یہ شریعت کا قانون ہے یہاں جب آگے نماز مجھ سے نہیں نماز دے کیا مولدی صاحب لبان دے کیا مولدی صاحب لبان دے سوڑا 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 آگے سوڑا اللہ میں وقت دیکھ دیکھ کیونکہ کھر رہا ہوں آگے میری بات کو سوڑا یار یہ میرے نبی کا اختیار ہے مولا علی نے ماری تیری نیل فے نماز وہ بھی اثر جو علا خطر کی ہے اللہ حضرت سے کسی نے پوچھا اسے ثابت کیا ہونا ہے کیا ثابت ہوا کہ جملہ برہ اس قرون اصل اصول فندگی استاج بر کی ہے لوگ اچھ پہ جاتے ہیں کون منا میں دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی مصدرفہ کی طرف توجہ ہوتی ہے کسی کی توجہ ہوتی ہے رمی کرنی ہے اللہ حضرت ابنا ادھر جاہ کے حیران کھڑیں مریں سب جو ہروں گا اس دھون کا سبب ہے تیری چشم اہتنا ممنون یا رسول اللہ تیرے دولوں نے پانی ہو یا بنا ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے کھڑ کی ہے اللہ حضرت کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ خلیل ہوتا نہ مویب بنا ہوتا نہ ہچ ہوتا ہوتا کہا خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگیں پائیں گے سرکار میں لا لا ہے نہ حجت اگر کی ہے منتق ہاتھ اچھتے ہی آقا کی دیل تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے لب ماں ہیں آنکھیں بھنے ہیں بھیلی ہیں چولیا کتنے مزے کے بھیگ تیرے پاک در کی ہے شنک نہ دے نہ دے تیری نویت خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوض کر تو بھر کی ہے شرکت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یا شہر ہو تو پھر کسے پرواز شکر کی ہے ان پر دروت جن کو شجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو دعیت حجر کی ہے ان پر دروت جن کو قصے بے قصا کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے جنو بشر سلام کو حاضر ہے السلام یہ بار کا حمال کے جنو مشر کی ہے شمس و قبر سلام کو حاضر ہے السلام خبین کی جوٹ سے شمس و قبر کی ہے سب خوشکتر سلام کو حاضر ہے السلام یہ بار کا حمال کے جن کو خبر کی ہے سب کرو پر سلام کو حاضر ہے السلام تو بھی یہی قلات میں ہر کرو پر کی ہے گنبے ابو عمقوب رب عرش ہے سبز کفا میں پہلو میں جلوہ کا حدی کو عمر کی ہے اُف بے حیائی آنکہ یمو اور تیرے حضور ہاں تو قریب ہے تیری خودر گزر کی ہے آپ سے چھپاؤں موت پڑھوں کس کا ساملے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کس سے کس کا موت اکھوں کیا کرس شور جاوی سبے بے حنر کی ہے قسمت میں لاکھ بیچ سوکچ ہزار بل یہ ساری کتری تیری سیدھی نظر کی ہے حاکم حکیم تھا تو دوا دے یہ کچھ نہ دے او مردود میں مراد کے سائد خبر کی ہے بے اُلگ واس دے کہ خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ ہوا سبے بسر کی ہے پینی سوحانی صبحوں میں قردت چھکر کی ہے کلیہ کیلی دلوں کی ہوا یہ کتر کی ہے سب ایبا میں مر کے سیدھ چلے جاؤ ہاتھ پر سیدھی سڑک میں شہر شفاعت میں قرد کی ہے ستر ہزار سوحا ہے ستر ہزار شاہ یوہا نبی نے صرف اور آٹھوں قرد کی ہے جو ایک بار آرد تعالی لائے گے رخصت کی مارکہ حسوس اس قدر کی ہے معصول کو ہے عمر میں صرف اید واردہ آسی پھڑے رہے تو صلاح علی برگی ہے آسی پھڑے رہے تو صلاح علی برگی ہے آسی بھی ہے چہید یا تباہ ظاہروں یہ بتا نہیں کہ جا 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 خیر شر کی ہے بجلدی سے دو باتیں دو باتیں دو باتیں اور سن دو دو باتیں اور سن دو میرا نبی ہے یہ میرا نبی ہے میں نے ایک شعر بڑا پسند ہے تو میں آج میں لیکن کوئی دور تک کوئی چوتھے فلک اور کوئی جاسترہ تہارے گا ہوئے گا کوئی تیرا جڑا تیرے جیا ہوئی کوئی دور تک کوئی چوتھے فلک کوئی جاسترہ تہارے گیا ایک سونیاں ظلفا والا سی ایک سونیاں ظلفا والا سی جو چاہر شاہ تو بھارے گا اللہ علیہ ورمائے کوئی مسئلہ ہونا تو دو عادل مردوں کو کبا بنا بعد معاملات پر چار اور جو عامو میں جو ہے وہ دو مردوں کو کبا بنا اللہ حافظ کبر یہ قرآن نے بتا دیا سون یہ کسی بھی بات کے لئے دو عادل مردوں کی گواہی ضروری ہے حضور حضور علیہ السلام دلوا کر رہے ہیں اب دعوت میں حدیث موجود ہیں مجمع کبیر میں بھی موجود ہیں حضور علیہ السلام دلوا کر رہے ہیں ایک کھوڑے کھولے کے بطا گزر رہا ہے حضور پوچھتے ہیں اس کی کیا کیونکہ کہا چار سو دل حضور نے چار سو دل امتھوائے حضور نے چار سو دل امتھوائے حضور جو مانگا مل گیا تو مانگی پائیں گے سرکار مینا لاہناہ جتگر کی ہے حضور نے چار سو تو نہیں میں نے آٹھ سو کہا تھا حضور نِب تُو نے چار سو کہا میں نے آٹھ سو کہا تھا مزانہ زبادوں میں جوا ہے پاس سے حضرت خزامہ گزار میں گوائی دیتا ہوں تُو نے چار سو کہا چار سو لی آگے جو آگے مزانہ صلیل حضور نavorہ جواب صلیل یہ چار سو کی گوائی آپ کی کے لئے تو اس کی گوائی دے جس کو دیکھنا بھی نہیں مساہے میں فرمان لیں فرمایا ساکے میں شریعت کی رحمت کو جوش آیا کن کی کنجی روانی زبان ہی لی مصطبال ورمائی اصل و خزیمہ ویسے یہ بات ہے کہ جس کے لیے بھی گواہی ہو دعوی کی گواہی چاہیے خزیمہ تیرے اکیلے کی گواہی دعوی کا برابر ہوگی اور ایک اور روایت کے مطابق تیرے اکیلے کی گواہی پورے مجمع کی گواہی کے مقابلے میں قابی ہوگی آپ یہاں پر بتاؤ مجھے سوال یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے دو گواہ چاہیے مصطبال کہہ رہے ہیں خزیمہ اکیلہ بھی قابی ہے بتا چلا اللہ نے صاحب قرآن کو یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنی جلاب سے جس کے لیے قانون بدلنا چاہے بنا 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 سکتے تو نے کہتا ہے عزم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے اچھا مچھلی اتنی ڈپتے ہیں کہ پیٹ دو کلومیٹر آگے جا رہا ہوتا ہے پوری پوری اتنی بڑی مچھلیاں ڈپ کے آتے ہیں پیٹ میں ہاتھ رکھیں حضور علامہ حرام نہیں کر سکتے اب ایک کہاں سے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مردار کھانا تمہیں حرام کیا مردار نہیں کھا سکتے لیکن بتاؤ مچھلی کھاتے ہو یا نہیں حضرت عزم بن نون اور حضرت عزم صلی اللہ علیہ السلام کا تو سفر ہے وہ مجھے علم میں لے اس میں کیا پکا تھا وہ بھی علم میں لے پھر امت محمدی کے لیے جو قانون بیان ہوا وہ تو یہی ہے نا سمجھا گئی وہ تو یہی ہے کہ مردار نہیں کھا سکتے لیکن آج ہر قسم کی مچھلی ڈپتے ہو پھر کہتے ہو حضور علالی حرام نہیں کر سکتے مجھے بتاؤ یہ مچھلی کس کھاتے میں کھاتے ہیں حلال چیزوں میں سبھی بہت خاص ہوتے ہو جس کو اللہ کے نام پر زبا کیا جائے ہیں مچھلی کھا سے کھاتے ہوتے ہیں مشکات کی حدیث ہے حضور نے اپنے اختیار سے مچھلی کھانا اپنی عمد پر جائز کر دیا ہے حلال کر دیا جو کہتے ہیں حضور علال نہیں کر سکتے مچھلی ڈپنا تو چھوڑو اللہ اکبر آخری بات سوال آخری بات سوال حضرت علیہ الرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاری میں باری ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل ہو گیا تو روزہ چاہتا ہے حضور نے فرمایا روزہ رکھو یا رسول اللہ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو جلے ہو آنا فیرہ یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا حضور نے اچھا غلام ازاد کر دو یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا بیٹھ سکتے ہیں نا بیٹھ بیٹھ سکتے ہونا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ گا اتنے میں غلام خجوروں کا ٹوکرہ یار یہ بڑے غور سے سنا بس میں بات ختم کر رہا ہوں مجھے توجہ چاہیے پھر یہ غلام مصطفی صاحب نے بھی خوبصورت نار پڑھ لی ہم نے وقت پہ نماز جب مغرب ادا کر لی بڑی 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 توجہ سے بات سنا غلام دیکھا آگیا کھجور کا ٹوکرہ حضور نے فرمایا کہ وہ کہاں گیا جو کفارہ نہیں دے سکتا تھا آگے ہیں حضور نے فرمایا یہ کٹھا کہ بانٹ دے سکتا ہے اب بانٹ دے کفارہ آدھا ہو جائے گا حضور نے اس سے اس نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کو بانٹنی ہے اب کبھی عطا کو دیکھیں کبھی دستے عطا کو دیکھیں کبھی کھجوروں کو دیکھیں اور کبھی دینے والے کو دیکھیں کہ سرکار مسکینوں کو دینی ہے فرمایا ہاں کہاں یا رسول اللہ مدینہ پال میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں آج اگر کوئی ہمارے آگے ایسا کرنا کہ میں جو ہے کفارہ بھی خود کارا ابہ تو ہمارے پر استعادار ہی نہیں ہے لیکن ہم کہیں گے نا لیکن اللہ حضرت کہتے ہیں یہ عام بارگاہ تو نہیں یہ بارگاہ بے کس بنا رہے ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں اب آگے حدیث سنو حضور نے برمیہ اٹھاؤ کھاؤ کہ پرادہ ہو جائے گا یہ ہے مالک شریعت سمجھ آئیے لیں وہ عمر بن مال ہے وہ آپ کے لئے رہی ہیں یہ ہے مالک شریعت جس کے لئے چاہے کالور مدر رہے ہیں کہ رکھا کجورے تو میرا ہی کفارہ آدھا ہوتا ہے گا آلہ حضرت اس عدیث میں تفضلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا کفارہ کہی سنا خود کجورے کیا رہا ہے اور پرواہ ایک کمال آگا ہو جائے گا شلو شلو آلہ حضرت کہتے ہیں اس لئے کو تو پھار گئے تھے کسپلا کہتے ہیں کہ سزا کا بدلہ بھی اتاصل ہے اللہ حضرت اللہ حضرت بس ہم آپ بات کو ختم کر دیتے ہیں بات کو ختم کر دیتے ہیں ایک بات اور کر دوں میں نے تشریحی اقتیارات میں دو پہلو بیان کر لے تھے دوسرے پہلو پھر کبھی بیان کر دیں ایک پہلو میں درہ پورا کر دیں اللہ حضرت دوسرے پہلو درہ رگڑے والا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ انشاءاللہ پھر کبھی کر لیں گے کیونکہ ان لوگوں کی خوب خبر لینی ہے جو سوشل میڈیا پہ یا دوسرے پہ مار رہے ہیں یہ بھی حضور کی حدیث کی کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور حاجت نہیں ہے تو انہوں کل پر سوچ ملنا مانا ہم مل لیں گے سے مراد یار میرے کلپ کا سوشل میڈیا پہ ستیہ ناز کیا جاتا ہے اللہ کی بنا مل لیں گے سے مراد یہ کوئی ہم تھرپ نہیں کرتے مل لیں گے سے مراد دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے ہم جب بات کریں گے تو بڑو لڑائی جھگڑا مار پٹائی نہیں کریں گے ہم تمہیں دلیل کی بار سمجھ آئی ہم اپنے دلیل اور اپنے ثبوت سے تمہیں جواب دیں گے میرے کلپ کا کیوں مڑنے کر کے اپنی مند پسند باتیں نکالتے ہیں کہہ لیں پورے لاندی حمد ہوئے گی تو اڑے اپنے تو اڑے تو ناستان میری پوری بات میرے نبی علیہ السلام صریعت کے بالک کیسے اچھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حج سال میں کتنی بار فرض ہے زندگی میں کتنی بار فرض ہے اور میں کہہ دوں چار دفعہ تو جو میرے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بولے کہ حضرت یار سفر بہت کرتے دوات سفر میں ہوتے تھک گئے ہوں انسان ہے نا تھکاوت ہوڑے تھکاوت میں بس ایسی بات نکلے اور جو ہوگا میرا مخالعہ ہاتھ آ جاتا ہی کچھ نہیں اب میرے نبی کا دربار لگا میرے نبی ایک سے ایک صحابی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے حضور نے کچھ نہ فرمایا حضور آج کتنی بار فرض ہے کچھ نہ فرمایا حضور نے حج کتنی بار فرض ہے کچھ نہ فرمایا حضور نے فرمایا پھر فرمایا کہ میں کسی بات کا جواب نہ دوں نک جائے کرو اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ حج ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا کہتے ہونا ہماروں میں اور نبی میں کیا فرق ہے یہ فرق ہے بھائی جہاں بہت سے فرق ہے وہاں یہ بھی فرق ہے اللہ اللہ سونا پہننا مرد پہ حرام ہے اللہ اکمار حضور علیہ السلام علیہ السلام بخاری میں تفصیل سے موجود ہے حضور نے سونا پہننا مرد پہ حرام کر دی اور پھر بخاری میں ہی موجود ہے کہ حضور نے برمایا کہ سراکہ جب حضورت سراکہ کا ایمان لانے کا واقعہ طویل میں وہ نہیں سنا ہوں جب حضور نے برمایا سراکہ دا وہ ایمان لے آیا میں دیکھ رہا ہوں کسرا کے کمان پہلے ہاتھ پہ ہوں گے اس وقت تو سوچ بھی سکتا تھا اتنی بڑی طاقت اس کی ٹوٹنا ہے گی کسرا کی مان کا پادشاہ اس کے کنگل جو ہے وہ میں حضورت سراکہ کے ہاتھ میں آ جائیں گے لیکن صحابہ کو یقین تھا دور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوایا دور سراکہ کو سونے کے کنگل پھرائے اور سراکہ پورے مدینہ میں بھونکے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو میرے نبی نے کہا تھا تیرے ہاتھ پہ کنگل آگے سوال یہ ہے کنگل تو سونے کے تھے حضرت سراکہ یہ کنگل پھر پہ رہے ہو کہا جنہوں نے حرام کیا ہے انہوں نے ہی کچھ مرحالا ہے اس میں اور کچھ مرحالا ہے حضرت براہ کو بھی حضور نے سونے کے پوٹھی دیتی نا احمد بن حمل لائے لوگوں نے پوچھا اب سوالہ پہنا ہے کہ جس چیز تو رسول اللہ نے پہنا دیا آپ کو پہننے کی عددت نہیں ہے یہ رسول اللہ کا اطیار ہے جس کے لیے چاہن قانون کو بدل سکتے ہیں یہی پہ بات کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالی میری حاضری اتنی بارکہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے مفادار رکھے ابھی نماز میں وقت ہے دس منٹ یہ غلام مصطفیٰ قادری جو ہے یہ نماز ناچری پڑھیں گے اپنے یہی پہ انشاءاللہ نماز مغرب باجمات آگا